ہماری کڑی تھیار ہو گئی ہے ہماری کڑی پکولوں کے ساتھ ہماری کڑی پکولوں کے ساتھ وہ دیکھو ایک دوست جا رہا ہے اس کا دوست ہے اکواس نہ کھا رہا ہے اکواس نہ کھا ہم نے کہا دوپ نکلی ہوگی ہم جا کے دوپ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ دوپی چلے گی ہے بادل آگے ہیں بارش ہونے والی ہے برب باری ہو جائے گی یہاں پہ انکریب برب باری ہو جائے گی انکریب ہمارے پر پڑی ہے ہمارے پر پڑی ہے وہ نظر آرہی ہے وہ ہمارے پر پڑی ہے وہ تھوڑی سی ریگی بس اڑنے والی ہے یہ دیکھو یہ کیا دیکھ رہا ہے یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو میرے بھی لوگ فیملی بھی لوگ ہوتے ہیں میرے بھی لوگ یہ دیکھو 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 جو مرنگ آپ دیکھتا ہے ابھی میں جا رہا ہوں مندی سمال آنے کے لیے آج ہے دوسرا دل تو سمال آنے کے آرہا ہے مندی سے آل دو پیاس تماتھ سے اور مجھے لگتا مچھلی والا بھی آ گیا ہے پہنے جو لو مچھلی کے لیتے ہیں اس کے بات پر جاتا ہے بہت ہی ہور بھی کرنے ہیں بس دو کلو کرتے ہیں بہت ہی ہور بھی کرنے کے لیتے ہیں تو ہے گائی ابھی جانے لگا ہوں میں بزار میں ہو گیا ہوں ریڈی ابھی شام کا ٹائم ہوا ہوا ہے اور ابھی بزار کے چھکر لینا ہے اس کے بعد پھر کچھ پھل لینا ہے کچھ سبزی لینی ہے اور انڈیش انڈی لینے جانا ہے تو چلیئے آپ کو بھی سال لے کے چلتے ہیں ٹھیک ہے اوکی بے اوکے پہنے دیران سو سین کے لیے تو دیران سو سین کے لیے تیران سو سی میں دیران چھار چوبہ دیران سو تے پچھران سو دیران سو چھوڑی آگے آچے آج کرتے ہیں بہت یہ چھینیں والی ہے تکہ چھین سے یہ بھی گول گول باکر خان ہے اے بھی باکر خان ہے وہ والی بھی باکر خان ہے یہاں پہ تقریباً چار پانچ قسم کی باقر کھانے پڑی تھی تو میں نے تو چینی والی لینی تھی خیر میں نے بولی جو مجھے تقریباً ملی تھی چینی والی آئی تھی ساڑھے چار سو میں تو پھر میں نے کہا تو بسکٹ بھی لینے تھے کھلے بسکٹ کیونکہ پیکٹ والے بسکٹ کم ہی کھاتے ہیں کم ہی پسند کرتے ہیں تو چائشاہ کے ساتھ تو یہ بھی بڑے اچھے لگتے ہیں تو یہ بھی تقریباً آئی تھی ساڑھے چار سو میں ہی مجھے آدھا کلو ہونے کے پر تو وہاں سے ایک درجہ آٹے لیو ہم چلے پڑے تو یہاں پہ میں لے رہا ہوں سیب یہ تقریباً تھے دہائی سو روپے میں کلو تو سیب لیے پھر میں چلا گیا ہے سبزی کی تکانبہ یہاں پہ میں نے لیے گاجرے کیلئے کھیرے لیے گبند کو بھی دی سلاز کا سامان ہی میں نے یہاں سے لے لیا تھا اور تقریباً یہ سانا سستہ ہی لے لیا تھا ہمیں شیمنہ امیت آج کل بڑی مہنگی ہے شیمنہ امیت پتہ نہیں کب سستی ہو گئی ہے شیمنہ امیت شروع سے ہی مہنگی آ رہی ہے ابھی تو ہی گائز کیسے ہیں آپ آج ہے میری ویلوگ کا تیس رات دن ایسے ہی دن کیونکہ سرتی بہت ہوتی ہے بھی لوگ بنایا نہیں جاتا سارا دن بس کم بلنی بندہ لیٹا رہتا ہے پھر ٹائم ہی نہیں ملتا کہیں جانے کو جب جاتا ہوں تو پھر بس ایک ہی ٹائم جاتا ہوں اور سارے کام کر کے پھر گھر پہ آ جاتا ہوں تو آج میرا بھائی آ رہا ہے سودیہ سے باہر سے آ رہا ہے آج اس نے رات تک آ جانا تو کل کی جترہ بھی سمیہ سمائل لیا تھا نا وہ تیار اشاری کر رہے تھے کبھی کچھ لے کیا ہوں کبھی کچھ لے کیا ہوں تو میں بس تھوڑا تھوڑا بھی لوگ بناتا رہا ہے اتنا ٹائم ہی نہیں ملا مجھے کہ میں مکمل طریقے سے بنا ہوں کیونکہ کل سہرتی بھی بہت زیادہ تھی دھوپ بھی نہیں تو قریب ان ایک افتہ ہی ہوگئے دھوپ تو نکلی نہیں تھوڑی سی نکلتی ہے پھر چلی جاتی ہے تو کل کی تیاری کر رہے ہیں ملک کے پرسوں کی تیاری کر رہے ہیں تو آج اس نے شام تک یا رات تک اس نے آ دن ہے تو اس کے لئے پھر ابھی کچھ سمان تھوڑا سا رہ گیا تھا تو وہ ابھی لینے جاتا ہوں تو اس وجہ سے ہی ہنا پھر ایسے ہی بھی لوگ بند رہا ہے تو بس چلو چلتا ہوں سمان لینے کے ٹھیک ہے اوکے ہم لینے آئے یہاں سے کیک ہم نے لینے آئے یہاں سے کیک ہم لینے جوس وغیرہ تو کیک لینے کے بعد پھر ہم چلے گے ایک گلدستہ بنانے کے لئے جو بھائی کو دینا تھا تو سامنے ہی ایک نانٹکی والا کھڑا تھا میں نے کہا چلو نانٹکی بھی یہاں سے ٹرائی کر لی جائے تو واپسی بھی آئے تو ابھی وہ تیار ہی کر رہا تھا میں نے کہا چلو یہ تسلی سے تیار ہوا لیکن بڑا ہی زبردست بنایا ہے ہار بندے نماز ہ!」 ہورا جب نمازت ڈائیم ہوناhind Tribune امام اجام مور جور نلاکہ نماز نہیں چھڑیں جب نماز نہیں چھڑیں نماز رانڈ ہیں جب نماز نہیں چھڑیںadomoر کیوں نماز جاندہ جنو نمازارے نماز سے چاہڑندہ جب نماز standard جنام انجام نماز پر آپ رک جاندہ پھر دوس ہی دیکھو جیس پرند ابھیل تو فائنلی آپ نے آواز تو سن لی ہوگی کیونکہ اس نے ماشاء اللہ حج بھی کیا ہے عمرہ بھی کیا ہے تو وہی بتا رہا تھا کہ تواف کبھی بھی نہیں رکھتا تواف کرو نا کے ٹائم بھی جب سب لوگوں کی پبندی لگی تھی تو آپ کو پتہ ہے کہ ویڈیو واجر ہوئی تھی جہاں پہ کبوتہ تواف کر رہے تھے پھر پرنچ دیں بھی آ کے تواف کر رہے تھے تو تواف تو کبھی رکھتا ہی نہیں ہے تو یہاں پہ سے دیکھو ہمارا کھانا چاہنا ہو رہا ہے کافی زیادہ تو پھر ہم نے باہر میں کٹا کے کہ یہ کافی اچھا تھا مزیدار تھا تو یہ دیکھو اتنا خوبصورت کے ہی پھول ہے نا یہ تو میں نے تو وہ گلدستے میں سے نکالی تھا تو مجھے یہ بہت ہی اچھا لگا تو میں نے جا کے نا اپنے کمری میں رکھ رہی تھا لیکن دیکھو ہر خوبصورت پھول کے نیچے نا کاٹے ضرور ہوتے ہیں تو یہ والا جو مومنٹ ہوتا ہے نا جب آپ کا کوئی باہر سے آتا ہے اور آپ کو اتنا دل میں ہوتا ہے کہ یا میرے لیے کیا چیز آئے گی کیا نکالیں گے میرے لیے جب بھی کسی کا باہر سے آتا ہے تو بس اس کی بیگوں کی طرف ہی نظر ہوتی جیسے میری بڑی ہی نظر ہے اس پہ تو اس نے پھر بیگ کی وہ کی سارا اس کا بائیوڈیٹا کافی ساری چیزیں نکالی اس میں مزے مزے کی چیزیں تھیں کھانے پینے کی بہت ساری ایٹ میں تھی تو میرے لیے بھی کچھ نہ کچھ تھا اس میں پرفیوم وغیرہ تھے اس میں اور بہت ساری چیزیں تھی تو تو یہ والا مومنٹ جو ہوتا ہے نا یہ بہت ہی شاندار ہوتا ہے ہر وہ بھائی کے لیے ہر بہن کے لیے ہر ماں باک کی لیے کہ بھی ہم بیٹا کیا لے کیا بائی سے تو خیر ساری چیزیں فائنل ہوگی ساری چیزیں آو بھی گئیں کھا بھی لیں بھی ملیں بھائی بھی آگا ساں کچھ حضر مزم کرا کے تو میرا آپ کو پچھتے ہیں تو چاندار ہوں کتنا ہی خوبصور لگ رہا تھا تو میں نے کہا چلو تو غیر یہ تھی میری آج کی ویڈیو میں کے تین دن کا بھی لوگ امید ہے آپ لوگ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند ہے تو میرے چاہے کر سبسکرائب کیجئے اور نئے نئے مزے مزے کی ویڈیو دیکھنا ملاحظہ کریں تب کے لیے اللہ حافظ بائی بائی میں سے نیکس ویڈیو میں